بھاجپا کی جن آکروش ریلی میں تبیت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچے ایم پی کسوان سرکیٹ ہاؤس میں ہوئی پریس وارتہ میں دی جان کری گیارہ اپریل کو چورو جلا مکھیالے کے جیپو روڈ پر ایک نیجی ریسورٹ میں ہوئی بھاجپا کی جن آکروش ریلی میں چورو سانسد راہل کسوان اور پورو سانسد رام سنگھ کسوان کی انوپستی تھی چرچہ کا ویشے رہی اس ویشے میں ایم پی راہل کسوان نے بودھوار کو سرکیٹ ہاؤس میں پترکاروں دورہ پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر سے ان کا اپوائنٹمنٹ تھا اس لیے وہ دلی گئے تھے اور اسی لیے وہ جن آکروش ریلی میں شامل نہیں ہو پائے انہوں نے بھاجپا میں گھٹبا جی کے سوال پر کہا کہ چناؤوں سے پہلے اس طرح کی چرچائیں عام بات ہے پورو سانسد اور ایم پی راہل کسوان کے پتا رام سنگ کسوان کے جن آکروش ریلی میں نہیں پہنچنے کو لے کر انہوں نے کہا کہ ان کا پہلے سے ہی دھارمی کاریکرم تیہ تھا سچین پائلٹ دورہ دیے جا رہے دھرنے کو لے کر انہوں نے کہا کہ سچین پائلٹ کو یہ سب بات ابھی کیوں یاد آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھاجپا کے کاریکرتا ہے اور پارٹی کے کاریکرم میں نہیں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا لیکن سواشتہ جیسی پرشتیتیوں میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بھاجپا میں کسی کے ساتھ بھی کوئی مطبید نہیں بھاجپا میں سبھی کاریکرتا سمانتا اور ایک جھٹ ہو کر آنے والے چناؤں میں لڑائی لڑیں گے میرے آپ کو پتا ہے کہ میری طبیعت خراب رہی ہے پچھتے دنوں سے میرے اپنڈکس کا مجھے آپریشن کرانا ہے کل میری ڈاکٹر کی ڈیٹھ تھی اور اچانک سے میری پیٹ زمانوں کے تارن میں کل ڈاکٹر کی دکھانے دیلی چلا گیا تھا ایسا آپ لوگوں کی ہمیشہ چناؤں نزدیک آتے ہیں جب آپ اس طرح کی باتیں لوگ اٹھانے کوشش کرتے ہیں انہیں کو پروگرام ہم نے پچھتے پانچ سال کندر کرے ہیں ہر پروگرام میں بہت زندہ پارٹی ایک جوٹتا ساتھ رہتی ہے جن آکروش یاترہ تھی تو سرکار کی خلاف تھی پارٹی کے سبھی نیترٹو نے اس کے اندرہ پارٹی سوٹ کیا ہے ایک سانسد کے روپ میں میرے پرسنل پرولم ہونے کاران میں اس کو اٹینڈ نہیں کر پائے رام سنگ جی اور کملا جی بھی رام سنگ جی کے اس بارے میں اس پروگرام کندر آمنٹن ان کا نیمانترن کا گروپ میں نہیں تھا پہلے میرا ہی آنے کا پروگرام تھا کانگریس کے پرانی نیتی رہی ہے کانگریس سوچتی ہے کہ چناؤں کا آج 6 مینے بچے ہوئے ہیں آج ان کو یہ بات یاد آئی ہے ساڑھے چار ساتھ ان کی سرکار تھی آج تک کچھ کی کچھ بولے نہیں ان کے جو مقصد ہیں وہ پورے نہیں ہو پارے اس لیے مقصد کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ اپنے رستے اپنانے کوشش کرتے ہیں میڈم کے دوبارہ جو رائستہ میں وکاس کر رہا گیا تھا اس کے جنتہ بلکل میس کرتی ہے اور اس کا آپ نے دیکھا بھی ہوگا سارہ سار میں کتنی جبادست میٹنگ ہوئی تھی پردیش کی جو جنتہ ہے بسندہ جو اندیتی رت میں پہلے بھی خوشحال تھی اور آگے بھی اس اپنے کو دیکھتے باگے چل رہی ہے اور 2023 میں بارجندہ پارٹی کی سرکار دوبارہ بنے گی